پاکستان دیریک انصاف کے ایم پی اے حنی مادل شیخ نے کہا ہے کہ آصف زرداری کرپشن کے بادشاہ ہیں انہوں نے پورے ملک میں کرپشن کی ہے وہ گدشتہ روز نیب کی طرف سے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے کی دادو کے بیم بینک میں لینڈین کا لیٹر بننے کے بعد ذہنی پریشانی کے بعد تھٹا کے اسکول ٹیچر فہیم حسین جو چند روز قبل انتقال کر گئے تھے دوہزار چودہ فہیم کے والد کا بھی اسی ویسے انتقال ہو چکا ہے ان دونوں کے اکاؤنٹ میں کسی نامالوں شخص نے کوڑ روپے کی لینڈین کی تھی جس کا پتہ ان کو نہیں تھا نیب کی طرف سے لیٹر بننے کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے فہیم حسین کا بھی انتقال ہو گیا تھا جن سے بی ٹی آئی کے مرکزی رہنماء ایم پی اے حنی مادل شیخ نے فہیم احمد کے گھر پہنچ کر لوائکین سے تازیت کی اس موقع پر انڈیا سے بات سید کرتے ہوئے حنی مادل شیخ کا کہنا تھا کہ پیسپالٹی کی حکومت نے ہمیشہ کرپشن کیے اور آسف زداری کرپشن کے بادشاہ ہیں جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مرہوم فہیم حسین کے لوائکین کو انصاف دلائے جائے گا اور ان کے خاندان کے افراد کو نوکریاں دی جائیں گی ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے حنی مادل شیخ نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے کہا تھا کہ ہزارہ برادری کے لوگوں کے تصفیم کے بعد وہ جائیں گے اور انہوں نے وہاں جا کر اپنا وعدہ پورا کیا ہے حنی مادل شیخ نے مکلی نارجہ گوٹھ میں فہیم احمد کے گھر پہنچ کر لوائکین سے تازیت کی بٹھوروں میں غلام قادر شیخ کے فرزندوں کے شادی میں شرکت کی اس موقع پر حنی مادل شیخ کا شاندار استقبار اور سین کی ثقافت اجرک پٹکہ کے توفے بھی پیش کیے گئے دوسری جانب حنی مادل شیخ نے سینئر صدر تھٹا سیر امجد شاہ سین کی وعدہ کے انتقال پر بھی تازیت کی اس موقع پر ان کے ہمراس صدر پاکستان طریقہ انصاف تھٹا رئیس ارسران بروہی سمیر میر شیخ ایڈوکیٹ ہوش محمد عباسی جعوید دس وعدیگر موجود تھے امین فاروقی فائرسٹون نیوز نیٹ ورک تھٹا سین